جب سے سیون ای کے خاتمے کی بات آئی ہے پنجاب میں تو مارکٹ میں تھوڑا سا ہم نے دیکھا ہے کہ مارکٹ نے چلنا شروع کیا اگر وہ سپٹمبر میں دوبارہ آتے ہیں اور اس میں ویلیوشن ٹیبل میں جو پلوڈوی قیمت ایبی ایر ویلیو کے مطابق اگر بڑھا دی جاتی ہے جی بسم اللہ الرحمن الرحیم میں شہناصل نصار اپنے نئے ویلوگ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ویلوگ کی شروعات مشہ کی طرح ہزاروں کروڑوں درود و سلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور ان کی آل پر آج کا ویلوگ بنانا ہے ہم نے ڈی ایچ اے لاہور پر جی آر ڈی ایچ اے لاہور میں کاروباری سلسلہ سیون ای کی وجہ سے تھم سا گیا تھا لیکن اس کے بعد اب کل سے جب سے سیون ای کے خاتمے کی بات آئی ہے پنجاب میں تو مارکٹ میں تھوڑا سا ہم نے دیکھا ہے کہ مارکٹ نے چلنا شروع کیا ہے ورنہ ڈیلی کی ایبری جو روٹین میں پندہ سے بیس ٹرانسفریں ڈی ایچ اے لاہور کے آفیس میں ہو رہی تھی دوستو سیون ای والا معاملہ تو اللہ اللہ کر کے جو ہے وہ تھم گیا لیکن ایک بہت بڑی تلوار ابھی بھی ریئر سٹیٹ سیکٹر پر نہ صرف ڈی ایچ اے لاہور میں بڑھ کے پورے پاکستان میں لٹک رہی ہے ایپ ڈی ایر ویلیویشن ٹیبل جو پورے پاکستان میں سپٹمبر کے مہینے تک موطل کر دی گئے تھے اگر وہ سپٹمبر میں دوبارہ آتے ہیں اور اس میں ویلیویشن ٹیبل میں جو پلوڈوں کی قیمت ایپ ڈی ایر ویلیو کے مطابق اگر بڑھا دی جاتی ہے اور ریڈی ٹیکسز کی مد میں فائلر جو ہے وہ تین پرسنٹ ٹیکس دے رہا ہے اور تقریباً آرموسٹ آرم فائلر کو تو ریل سٹیٹ کی لیندن سے تقریباً آؤٹ کر دیا گیا ہے حکومت وقت نے تو جو ویلیویشن ٹیبل ہے سپٹمبر کے مڈ میں جنہوں نے آنا ہے اس کے اوپر اگر دیگر تنظیمات ریل سٹیٹ سیکٹرز کے انویسٹرز بیلڈرز اور ڈیولپرز کی جو تنظیمات ہیں انہوں نے اس پہ اگر ابھی سے کام شروع نہ کیا تو ویلیشن ٹیبل کے آنے کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ شاید مزید ریال شیل سیکٹر میں جو ہے وہ خرابی پیدا ہو سکتی ہے جو کہ آرڈی جو ہے وہ گناوٹ کا شکار ہے جو ٹیکسز لگے ہیں گورنمنٹ کی طرف سے ابھی تک مارکٹ میں اس کے جو اثرات ہیں وہ کافی زیادہ بھیانک اثرات ہیں مارکٹ میں سینلر جو ہے وہ بھی پریشان ہے بہر ہے وہ بھی پریشان ہے جس نے پیسے لینے ہے وہ بھی پریشان ہے جس نے پیسے دینے ہے وہ بھی پریشان ہے اور یہ تسلسل جو ہے وہ مجھے لگتا ہے کہ سبتمبر میں جب تک ایم بی آر ویلیشن ٹیبل کے مطابق ریٹس منٹ میں نہیں آ جاتے اس وقت تک یہ سلسلہ جاری جانا ہے میری اس ویڈیو سے توسط سے کمدے وقت سے یہ اپیل بھی ہے کہ ایم بی آر ویلیشن جو آپ نے کرنی ہے اسے بڑھایا نہ جائے کیونکہ مارکٹ میں گھراوٹ ہے کئی جگہ پر ایسا بھی ہے کہ ایف بی آر کا جو ویلیوشن ٹیبل ہے اس کی جو قیمت ہے وہ زیادہ ہے اور پلوٹ اسے کئی زیادہ کم قیمت میں اویلیبل ہو جاتا ہے سب سے زیادہ جو ایفیکٹ ہو رہا ہے وہ ریزیڈنشل پروپرٹی پہ ہو رہا ہے جس کی قیمتوں میں ڈے بڑھ ڈے ہر آنے والے نئے دن کے ساتھ جو ہے وہ کمی واقعہ ہو رہی ہے تو گزارشات بہت ساری ہیں لیکن ایف بی آر ایفیلیوشن ٹیبل جو ہے وہ اب آنے والے وقت میں ریل سٹیٹ سیکٹر کی راہیں جو ہے وہ ڈیسائیڈ کرے گا ریل سٹیٹ سیکٹر نے کیوٹرینڈنگ جو ہے وہ آنے والے سیکٹر میں راہیں جو ہے وہ کیا ہوگی تو یہ بڑا ایک اہم ٹاپک جو ہے وہ رہ گیا ہے ایک اہم موضوع اہم مدہ جو ہے وہ بھی جو ہے وہ ایف بی آر ایفیلیوشن کی ٹیبل کی تلوار ریل سٹیٹ انیویسٹر پر ریل سٹیٹ میں انیویسٹ کرنے والوں پر ابھی بھی لٹک رہی ہے دوستو کوشش یہ ہوتی ہے کہ وقت سے پہلے آپ کو اگاہ کیا جائے مارکٹ کی ڈیمنشن کیا ہوگی پھلا مارکٹ میں گراوٹ ہے اجازہ دیجئے گا اپنی دعا میں یار رکھی گا اللہ حافظ